السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستا آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحتیں بتلانے والا ہوں بہت جامع بہت بہترین نصیحتیں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کون ہے مجھ سے جو چند نصیحتیں سیکھے تاکہ سیکھنے کے بعد ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک وہ نصیحتیں پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین طالب علم تھے ہر علمی چیز کو سیکھنے کے لئے ان کے اندر ایک لپک تھی فوراں کھڑے ہوئے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا حضرت میں اس کام کے لئے تیار ہوں میں خود سیکھوں گا بھی اور عمل بھی کروں گا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پہنچاؤں گا بھی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استمہید کے بعد پانچ باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا یہ پانچ باتیں ہیں پانچ نصیحتیں ہیں ان پانچ پر عمل کر لوگے تو پانچ انعام اللہ کی جانب سے ملیں گے کیا کیا ہیں وہ پانچ نصیحتیں سب سے پہلی چیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ گے تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو انعام یہ ملے گا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اللہ کی نظر میں عابد بن جاؤ گے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم عبادت کرنے والے شمار کیے جائیں عابد بن جائیں تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ تمام اللہ کی جانب سے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا پہلی نصیحت یہ تھی دوسرے آپ نے فرمایا ابو حریرہ اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنہ حاصل غنہ دے دے گا مالداری دے دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہو اللہ نے میڈیم درجے کا بنایا تو وہاں خوش رکھو اللہ چند سال کے بعد اوپر لے جائے وہاں خوش رہو اور اس کے بعد سب سے غربت میں لے آئے یا کسی بھی طریقے کی مسائب میں لے آئے اللہ کی جانب سے آنے والے ہر تقدیری اور تقسیمی فیصلے پر راضی رہو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کرنے سے مالدار بنا دے گا اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو کر ہم اللہ کا بکاڑ بھی کیا سکتے ہیں اس لئے آفیت اسی میں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں اللہ نے مالدار بنایا تو مالداری میں راضی رہیں اللہ نے غریب بنایا غربت میں راضی رہیں اللہ نے کالا بنایا تو کالے میں راضی رہیں اللہ تعالی نے دھولا بنایا ہے خوبصورت بنایا تو خوبصورت میں راضی رہیں اللہ نے لنگلہ بنایا تو لنگلے پن میں راضی رہیں یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب ہے نمبر تین ابو غریرہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھے معاملات کرو تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا تم کامل سچے پکے اچھے مومن بن جاؤ گے اپنے ہمسائیوں یعنی اپنے رشداروں اپنے پڑوسیوں اپنے تعلق والوں سے حسن سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ایسا کرنے سے کیا ہوگا تم اچھے سچے پکے کامل مومن بن جاؤ گے اللہ تعالی کامل ایمان کی دولت سے تمہیں نواز دے گا حسن اخلاق کی ورکت سے ایمان کامل ہو جائے گا نمبر چار ابو غریرہ صحیح معنوں میں مسلمان تب ہی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو یعنی چوتھی نصیت حضور فرما رہے ہیں ابو غریرہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ایسے نہیں کہ اپنے لیے تو میٹھا میٹھا اور سامنے والے کے لیے کڑوا کڑوا جو عذیت جو پریشانی یا جو حالت آپ اپنے لیے برداشت نہیں کر رہے ہیں تو سامنے والے کے لیے کیو برداشت کریں اپنے لیے آپ اچھا سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں خیر سوچ رہے ہیں تو سامنے والے کے لیے بھی اچھا اور خیر سوچنا چاہیے ایسا کرنے سے انعام یہ ملے گا کہ تم سچے پکے مسلمان شمار کیا جاؤ گے پانچ بھی بات حضور نے فرمایا ابو غریرہ زیادہ کھل کھلا کر ہسنے سے بچوں کیونکہ زیادہ کھل کھلا کر ہسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے بہترین نصیحتیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے اور آج میڈیگل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان زیادہ کھل کھلا کر آواز کے ساتھ ہستا ہے تو اس کے دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں یہ پانچ باتیں حضور نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی ہیں اور ان کے پانچ انعام بھی بتلائیں اس لئے کوشش کریں کہ اللہ یہ پانچ باتیں یہ پانچ نصیحتیں ہماری زندگیوں میں بھی داخل ہو جائے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں یہ پانچ انعام بھی ملیں گے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ